اور یہاں آپ کے اندر ایسے تیاغ کی بھاؤنا ہے تو یہ بارنے سے سمجھنا کہ مٹی چھو گے تو وہ سونا بن جائے گی اتر پردیس میں ایک سجن میرے پاس آئے ڈاکٹر تھے کہہ رہے تھے میں تو برباد ہو گیا ہم نے کہا کیوں برباد ہوئی ہے تو انہوں نے بہت بڑی بات کہی ہے کیوں برباد ہوئی ہے تو کہہ رہے تھے ایک سادھو کی کٹیہ پہنے لے لیا جمین لے لیا سامان لے لیا اسی دن سے میں بیمار پڑا ہوں پتنی بیمار پڑی ہے بچے بیمار پڑے ہیں پانچھے سال ہو گئے سب بیمار ہیں مرنے کے قریب پہنچ گیا ہوں اس لئے تمہارے پاس آیا ہوں کہ سادھو کے سراب سے سادھو ہی بچا سکتا ہے میں نے کہا لیا کیوں بھولے لو بھا گیا اور کیوں لیا تو ہم نے کہا تو اس کو واپس لوٹاؤ نہیں میں تو وہ اتنا بڑا سراب دوں گا تم سب مر جاؤ بے کوف کہیں کہا بے ایمان کیوں لیا چھٹا تو بولا ہم تو آئے تھے کچھ آپ ہم کو سہیوک کرو گے ہم نے کہا میں مار دوں گا پھٹ سے بھگوان سے کہے دوں گا رات میں اس کے پیٹم چکو مار دو پاگل کہیں کہا شادھو کی سمپتہ کیوں لیا دھرم کی رچھا کے لیے کچھ دے نہ سکو تو اس میں لینے کا ہمارا حق کہا اور شادھو سنتوں کو بھی بہت بیویگ کرنا چاہیے بھگتوں کو بھی بیویگ کرنا چاہیے گھونگٹ کا پٹ کھول دیجئے گھونگٹ یہی ہے اگیانتہ ہی پردہ ہے اگیان کا پردہ ہی گھونگٹ ہے اور اس گھونگٹ کو ہٹانا اور اگیان کا پردہ کیسے ہٹے گا اگیان روپی اندکار کو مٹانے کے لیے گرو کا اگیان سوری کا کام کرتا ہے جیسے سوری کے ادھے ہونے سے اندکار اندکار مٹ جاتا ہے ایسے گردیوں کے گھونگٹ کے پرکاس سے اگیان کا اندھیرہ مٹتا ہے اور اندکار یہ باہر کا اندکار اس میں بھی تم راستہ بھٹک جاتے ہو گڑے میں گری جاتے ہو ٹار جلا لیتے ہو راستے پر چلے جاتے ہو لیکن بھیتر کا اندکار وہ تو تمہاری پوری جندگی کو ہی بھٹکا دیتا ہے من کو بھٹکا دیتا ہے اس لئے اپنے دل میں جان کا دیپک جلائیے کی روشنی کوٹ اور کلو میں روشنی کوٹ اور کلو میں روشنی فیکٹری اور ملو میں روشنی خوب مہفیلو میں ہے پرند دکھ کی بات یہ ہے کہ اندھیرا سبھی کے دلوں میں ہے انہیرہ سابی کی دیو باہر تو اس منسلے بہت روشنہ کیا ہے سڈکپر روشنی گاری باروشنی گاری میں لائٹ ٹارج میں لائٹ موائل میں لائٹ شڑکپر لائٹ شہر میں لائٹ گاؤں میں لائٹ میں لائٹ کمر میں لائٹ لے آپ کے دل کے اندر غنبور نائٹ 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 لائٹ لائٹ اتنے لوگوں کو گیاں ہوتا ہے اور پہ گوبت ہو جاتا گیاں لپت ہو گیاں بچپن میں بڑی اچھی چی گیاں کی باتیں کر رہی تھے جوانی آئی گیاں 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 پوری رانڈ ہو گئے اسناڈ ہو گئے ادھر دل خون رہی بڑت باہو یعنی کا تیپاق نیرم کر جلتا رہے گیاں کامی جالہ ہوتا ہے اس کے لیے سردھاں کا تیل برابر ڈالتے رہی ہے گیاں کے تیپاں میں اگر شرطسنگ چھوٹ جائے ایک بار شرطسنگ ملا تو کبھی ملے نہ پھر سے در جاؤں کتنے لوگ داروں چھونڈ دیتے اب دس سال شرطسنگ نہیں ملا تو پینا چھونڈ دیتے ابھی کل ہماری پاس ایک سجنائے تھے جیپ پڑوس نہیں کہہ رہے تھے روز دو گھنٹے پروچن سنتا تو میں نے کہا پھائیدہ کیا ہوا پھائیدہ کیا ہوا یہ پوچھو فائدہ کیا نہیں ہوا سب فائدہ ہوا تم نے کہا دو گھنٹے ٹائم بگاڑتے پروچن سنتے ہو کیا لاب ہوا تو بولا کی چالیس پچاس سال عمر ہو گئی مکان نہیں تھا تمہارے پروچن سے مکان بڑھ گیا تم نے کہا مکان ایٹ پتھر سے بنتا کی پروچن سے بنتا ارے بولے جتنے پیسے ہوتے تھے سب دارو پی جاتے تھے جواں کھیلتے تھے لفک گے باجی کرتے تھے تمہارا پروچن سن کے سب برائی چھوڑ دیا سب روپیہ بچ گیا اور مکان بند گیا بولے آپ کے پروچن کے برہاو سے اب دس لاکھ کی گاڑی بھی لا رہا ہوں کار اور تمہارا پروچن کر رہا ہوں گا اس میں بھی دو چار لاکھ خرج کروں بس انسیر بات دینا ہم نے کہا اور کیا فائدہ ہوا بولے گشہ بہت آتی تھی کروڑ بہت آتا تھا بھینکر مہا کالے شر بنا تھا میں بھاسما شر کروڑھی بولے اب بہت سہن سکتی آگئی ہے گم کھا لیتا ہوں میری پتنی بھی خوش رہتی ہے وہ بھی سنتی میں بھی سنتا ہوں پروچن سے کتنا فائدہ ہوتا ہے تم کو دکھتا ہے کہ پروچن سے کیا فائدہ ہے پروچن سے سکول میں پڑھاؤگے اسی دھن سے اچھا الاج اپنا کراؤگے اسی دھن سے گردیوں کو بھلا کر کے گونو دھام میں پروچن بھی کراؤگے یہ ستسنگ کتنا پھائدہ کرتا ہے بہت پھائدہ ہے لاب مہان منوشی کو سنت سنگ گل ہی جان ہوئی سو بس من اپنا بھکتی دھرم پہنچان ہوئی سو بس من اپنا بھکتی دھرم پہنچان ستسنگ سے بھکتی بھی ملتی دھرم کی پہنچان ہوئی سچا دھرم کیا ہے اگر صحیح ستسنگ نہ ملے تو تم کو یہی نہیں پتا کی بھکتی دھرم ہے کیا بھکتی کے نام پر تم اچھلتے رہوگے کودتے رہوگے ناچتے رہوگے بھکتی دھرم کے نام پر تم ہلڑ باجی مچاتے رہوگے میں دیکھتا ہوں ابھی ہولی کا پروایا ہے جگہ جگہ گاؤں میں بچے لوگ رسہ لگا کے کھڑے ہیں روکو گاڑی کہتے روپیہ لاؤ کیا کرنا ہے بولتے ہولی ہے پوجہ کرنی ہے لاؤ روپیہ ڈنڈا لے کر کھڑے ہیں رنگ لے کر کھڑے ہیں رسہ بندے بھیئے ہیں رسید بک بھی لیے ہیں پیشہ دو پوجاری یہ کوئی بھکتی ہے ڈنڈا دکھا دکھا کر گنڈا گردی کرتے ہو کی بھکتی کرتے ہو معلوم ہی نہیں ستسنگ کبھی سنا نہیں ستسنگ بہین بکتی بھکتی بھی کرے گا تو اُلٹا ہی کرے گا اس لئے رام نے کہا ہے نو پرکار کی بھکتی جو ہے اس میں سے پرثم بھکتی ہے سنت کا ستسنگ سننا پرثم بھگتی سنتن کار سنگا دو جی رتی مم کتھا پرسنگا پہلی بھکتی ستسنگ شرمڑکو انیتا بھکتی آئے گی نہیں پھالتو مندرم بیٹھے بدر بدر کرتے رہو گے نہ منتر ملوم نہ کچھ ملوم بس ایسے کرتے رہو گے بھگوان 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 یہ سب پھالتو بھاتو ہاں مت کرو نکلو باہر ادھر آؤ رام کاج کی نہیں بینہ موہی کہاں بس رام یہ رام رام رٹنے کی ضرورت نہیں ہے رام کا کام کرنا ہے رام کا کام کیا ہے دھرم کی رچھا کرو گو رچھا کرو پریوار کی لئے تیاغ کرو پریم کرو شند مہتماؤں سے پریم کرو مندروں کی اصطاپنا کرو آشرموں کی اصطاپنا کرو بھندارہ کرو سب کا خیال رکھو یہ رام کا کام ہے یہ رام کاج ہے سب کی سانتی روپی سیتا کو من روپی رامڑ ہر کر لے گیا ہے ایسا جان دو ایسی بھکتی دو ایسی شکتی دو کی سب کی سانتی روپی سیتا واپس پرابت ہو جائے اور سب کو سکھ سانتی مل جائے یہ رام کا کام رام جی سیتا کو واپس لائے تھے کی نہیں لنکہ سے اور لنکہ میں سیتا کہاں بیٹھی تھی اسوک باٹی کا بھی یہ سانتی روپی سیتا آپ کا جیون جب اسوک باٹی کا بنتا ہے وہیں پر رہتی ہے کتنے لوگوں کی جندگی تو سوک باٹی کا ہے بڑا سوک ہے بڑا دکھ ہے بڑی بڑی ٹینسن بڑا آفات بڑی خورا بڑی جھگڑم جھگڑی گھر میں خٹ پڑ جھٹ پڑ سب چل رہا ہے سب مہلائیں انگلیس بول رہی ہیں کلی بل کلی بل کلی بل کوئی سننے والا نہیں ہے وہاں کہاں سانتی روپی سیتا بھی سانتی روپی سیتا اسوک باٹی کا میں رہتی ہے اسوک باٹی کا اسوک کا مطلب جس کی من میں سوک نہیں ہے وہاں سانتی روپی سیتا بیراز بان ہوتی ہے اور سوک اسی کو نہیں ہوتا جس کو گیان ہوتا جس کو گیان نہیں ہے وہ اس کا اگر کتہ مر جائے گا تو کتے گلاس پکڑ کر روئے گا ہائے میرا کتہ اس کا نام ببلو تھا مر گئے ہیں اب کیسے جندہ ہوگا رے الگاتے رہو رید بے کر تی رہو چل تی رہو یہ جان ہے اے تم کتے کرو رہے تمہارا باپ مر جائے گا اس کو کیا کرو گا یہ مرت لوگ ہے یہاں پر جتنے پرانی ہیں جتنی سرشتی میں چیزیں دکھ رہی سب ناس وان یہ پیڑ بھی مرے گا یہ پہاڑ بھی مرے گے سب ایک دن گھس گھس کر گھر جنگل بھی سب پک پک کر سوک سوک کر گھر جائیں گے منش بھی مرے گے راجہ مری ہیں مری ہیں جندا جوگی سب مرے گے بھوگی بھی مرے گے روگی بھی مرے گے یوگی بھی مرے مکھ منتری بھی مریں گے پردھان منتری بھی مریں گے چاہے جتنا بھاسڑ کرو مرنا ہے تم کو آج نہیں تو کل مروں گے اور نہیں مروں گے تو پھر مارنے والا منتر پڑھ دیا جاتا تب مر جاؤ مرنا سب کو ہے اور جو منتر پڑھے گا وہ بھی مرے گا یہ مرت لوگ ہیں کتنے لوگوں کا عجیان دیکھئے پتنی مر گئی اب رونے بیٹھے ہیں ایک ایک سال تک روتے ہیں لار ٹپکاتے رہتے ہیں کہ ہمارا تو سب لٹ گیا کچھ نہیں گیا بے کوف کہیں بدھی نہیں بھی کہ پتنی مر گئی تیری پتنی کوئی سپیسل کمپنی کی ہے سب کی پتنی مری ہے تو اپنی پتنی لے کر بیٹھا پھلتو اور یہ نہ جانائی ہم ہو مری جے بے کبیر صاحب کہتے یہ نہیں جانتے گی ہم بھی مریں گے تم دوسرے کے لیے رو رہے پھلتو بھینس مری ہے اس کی پونچ پکڑے روتے ہیں اشوک ہو جاؤ مریں گے لوگ تھوڑا دکھ تو لگ جاتا ہے لیکن پھر بیویک آ جانا چاہیے یہ تم لوگ گیان سیکھ لینا کیونکہ ہر دو چار سال میں ہر گھر پریوار میں کسی نے کسی کی مرتو ہوگی دادا دادی کی مرتو ہوگی سانسسر کی مرتو ہوگی بہو بیٹا کی مرتو ہوگی پوتا پوتی بھگنا بھگنی کی مرتو ہوگی سمدھا سمدھی لمدھی لمدھا کی مرتو ہوگی سب کی مرتو ہوگی ایک ایک کرسم مریں گے ہر مہینے مریں گے تم کہاں تک رو گے بس ہمارے بس یہی کہو مرتی مرتی جگ موہاں موئے نہ جانا کوئی ایسا ہو کرنا موہاں بہوری نہ مرنا ہو کبیر کا گیان کتنا خطرنا گیان جہی مرنے سے جگ ڈرے میرے منیان مرنے سے جگ ڈرے میرے منیان کبیر کہتے ہیں جب تک زندگی ہے تب تک آنند ہے اور انتظار ہے کہ کم مروں گا اور کب پاؤں گا اس پرمانند کو جینے کی اچھا نہیں مرنے کی کوشش نہیں کبیر صاحب کہتے ہیں جتنا جینہ ہے بہت ہے جیوے چنا رہا سکلین کرمڑا نا کلپم اپی کشٹین لوکت دوی بیرودھی نہ چانک کی کہتے ہیں سکھ سے آنند سے پرشنطہ سے مستی سے اگر ایک چھن جی لو تو وہ بھی جینا سار تک ہے لیکن دکھ میں کشٹوں میں اپمان بھری جندگی اگر کلپوں تک جیو تو وہ بھی جندگی بیکار ہے اس لئے جندگی تھوڑی ہو لیکن اس میں آنند ہونا چاہے لمبی جندگی جینے کا بھی اہنکار آتا ہے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا وہ جوانوں سے کہتے ہیں تم بات مت کرو سو سال کا ہو چکا پوری دنیا دیکھ لیا یہ بال دھوپ میں نہیں پکے پوری دنیا پکا دیا اس کے بعد بال پکا اور اس کے بعد بیڑی جلا کر پی رہے تاس کھیل رہے بڑھو بابا اہنکار اتنا ہے سو سال کے ارے میں تو سوچتا تیرے کو دو سال کا گیان نہیں ہوں عمر لمبی ہونے سے کوئی گیان کا رشتہ ہے بڑھے ہونے سے کوئی پرم گیان ہوتا ہے ہاں ٹھیک ہے بڑھوں کا سمبان کرنا چاہیے دکھا نہیں مارنا چاہیے لیکن بڑھوں کو اتنا ابھیمان بھی نہیں کرنا چاہیے بڑھے ہونے سے کوئی اکل بڑھ جاتی ہے عمر بہت بڑی ہونے سے کوئی بدھمتہ آ جاتی ہے کچھ نہیں آتا ہے تن تھیر من تھیر بچن تھیر سورت نیرت تھیر ہوئے کہیں کبیر و پلک ہی کلب برابر ہوئے سکت دیو جی بچپن میں ہی بھاگوت قتھا سناتے تھے جگت گروہ سنکرہ چار لاؤں ورش کی عمر میں سنت ہو گئے گیارہ ورش کی عمر میں بیدوں پر پروچھن کرتے تھے اسی اسی سال کی عمر والے سنتے تھے گوڑا پوجہ آستانم نچ ویم نچ لنگم نیتی سازتر کہتا ہے کہ گوڑوں کی ہر آستان پر پوجہ ہوتی ہے نہ جاتی کی پوجہ ہوتی ہے نہ عمر کی پوجہ ہوتی ہے عمر بڑی ہونے سے کوئی بڑا نہیں ہوتا ہے گوڑ بڑا ہونے سے آدمی بڑا ہوتا ہے اس لئے اپنے کو گوڑوان بنائیے آپ بیس سال کی عمر ہے اور گوڑوان ہو تو آپ سو سال کی عمر والے سے بڑے ہوڑے رام کی عمر تو بہت چھوٹی تھی لیکن دنیا نے ان کو بھگوان منا کیوں کیوں کی وہ گوڑوان تھے کیوں کیوں کی انہوں میں بھگوان کے گوڑ تھے کیوں کیوں کی بچمن سے ستسنگ بھکتی ملا تھا گروہ سسٹ کی کرپا بشتہ میتر کی کرپا سادو سندھ رشی مونی سنیاسی سب کی چرنوں کا پرنام کر کے اور سب کو دنڈبت کر کے انہوں نے اپنے آپ کو اتنا گوڑوان بنایا کہ اس دنیا نے ان کو بھگوان منا ہے سنکلپ ہو ہمارا سنکلپ ہو ہمارا انسان ہم بنیں گے سنکلپ ہو ہمارا انسان ہم بنیں گے سنکلپ ہو ہمارا انسان کا شریف انسان جیسا چہرہ پانے سے کوئی انسان نہیں ہوتا ہے انسانیت کے گن ہمارے اندر جب اتپن ہوتے ہیں تب ہی ہم انسان کہلانے یوگ بنتے ہیں لمبا کرتا پہننے سے کوئی نیتا نہیں ہو جاتا ہے نیتا کی جب گن ہوتے ہیں تب لمبا کرتا اس کے شریر پر شوبہ دیتا ہے جب دھرم کی بانی امپریشیو ہوتی ہے تو آپ کا اٹیکشن ہوتا ہے اور جہاں تم اٹیکشن ہو جاتے ہو اٹیکٹیو ہو جاتے ہو وہاں تم سیلکشن کرتے ہو اور جو سیلکشن کرتے ہو پھر اس کا کلیکشن کرتے ہو پھر تمہاری جندگی کا ویسا ہی نرمان ہوتا ہے اس کی ڈائریکشن میں چلتے ہو بناؤ جس سے سب کی اوپر امپریشن ہو جائے اور سب کی لئے سجیشن ہو جائے اور آپ کی جندگی میں کوئی انفیکشن نہ جان گنگا نہا لو پیارے منا یہ ریلوے ہے کیا پاس بہت اچھا ہے جائے ہو جائے ہو سبی بچوں کو بٹھا لو شانتی بیوستہ کرنے والے کرپی آئے یہ بیچ بیچ کھڑے مت ہونے دو کسی کو اٹھنے مت دو یہ کیوں کھڑے ہیں بچے کس کے بچے ہیں اگر پھالتوں ہو تو میں لے جاؤں گا ان کو چلو بیٹھو جلدی کوئی کھڑا مت ہو ڈیسٹرب نہیں ہوتا کیا اس سے کہاں ادھر ادھر گھوم رہے ہو پھالتوں بیٹھ جاؤں گھومنا مت شاہیب بندگی بولو شاہیب بندگی شاہیب بندگی موبائل بند کر لے سائلنٹ کر لے کوئی کا الارم نہ بجے شاہیب بندگی سائلنٹ آج کا پرشنگ تھا گھوم گھٹ کی پٹ کھول بھی تو کو پیو ملیں گے گھوم گھٹ کا پردہ ہٹاؤ پٹ کس چیز کا پٹ ہے کپٹ کا پٹ ہے کپٹ اس کا پٹ پٹ کسے کہتے ہیں گھوم گھٹ اور پٹ پٹ مانے کیا ہوتا ہے جھٹ پٹ چٹ پٹ کھٹ پٹ اٹ پٹ لمپٹ چمپٹ بہت ہے پٹ 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 گھوم گھٹ کے پٹ جو دروازہ ہوتا ہے نا اس میں جو کیوان ہوتا ہے کیوان کو پٹ کہتے ہیں جو دروازہ کھنچتے ہو کھولتے ہو بند کرتے ہو اس کو پٹ گھتا ہے پٹو مانے پٹو مانے چتر ہوتا ہے اوشیار اب پٹ مانے دروازہ کھولنے بند لیں گے ان کا درسن ہو جائے گا تو یہ کونسا دروازہ ہے کونسا پٹ ہے یہ کپٹ کا ہی پٹ ہے کپٹ کا دروازہ کھولو اجیان کا پردہ اٹھاؤ گھوم گھٹ کے پٹ کھول لے گھوم گھٹ کا دروازہ لگا رکھا ہے گھوم گھٹ کا پردہ پڑا ہو اب کچھ دکھی ہی نہیں رہا ہے کیونکہ دروازہ کھول نہیں رہا کھولو دروازہ کیسے کھولو گے کھولنا آتا بھی نہیں تو بند کیوں کیا ہے اپنے آپ بند ہو گیا ہے اپنے آپ بند ہوتا ہی نہیں تم نے بند کیا تم روز ایک تالہ مارتے اپنے دروازے میں پھر دروازے میں سر ٹکراتے کہ باہر نکلنا چاہتا نہ جانے کتنے اوگن اور برائیوں کا تالہ لگا رکھا ہے تم نے برائیوں کا پردہ ہٹا لے اوگنوں کا پردہ ہٹا لے تب سمجھو تمہارا گھونگھٹ اٹھے گا گھونگھٹ کے اپٹ کھول رہے تو کو پیو ملے گے پیو کیا ہوتا ہے پیو منس سوامی ہوتا ہے اور سوامی منس مالک ہوتا ہے پیو منے پرماتما بھی ہوتا ہے پیو منے پرمتت بھی ہوتا ہے پیو پیو منے پیا بھی ہوتا ہے اور پیا منے تمہارا سوامی ہوتا ہے اور پیا منے پتی بھی ہوتا ہے اور پتی کا بھی پتی وہ پرماتما ہوتا ہے یہ پتی اور پرمپتی ہے پتی کو بھی ٹھیک سے دیکھنے کے لیے لیڈیز آج کے پچاس ورس پہلے گھونگٹ اٹھاتی تھی تب دیکھ پاتی تھی ہمارے دیش میں گھونگٹ کی پرتھا تھی اب گھونگٹ ختم ہو چکا ہے رجیس تھان مدی پردیش میں بچا ہے تھوڑا ہے وہاں اور یوپی میں بھی تھوڑا بچا ہے پرانی مہلاؤں میں بچا ہے اور نئی مہلاؤں نے تو جنگ چھنڈ دیا گھونگٹ گھونگٹ کے بجائے گھونگٹ ہو گیا جتنا آگے دھوتی لٹکاتی تھی اس سے دھگنا دھوتی پیچھے لٹکاتی اس کو یہ پتہ ہی نہیں مہلاؤں آگے ہے کی مہلاؤں پیچھے پیچھے دھوتی لٹک رہی مییور کی پونچ جیسے سب لتھرتی چل رہی ہے جمین میں گھونگٹ کو گھونگٹ کر دیا ہے پرانت یہ چہرے کے گھونگٹ کی یہاں بات نہیں ہے چہرے پر گھونگٹ کیوں ڈالا جاتا تھا دو میں سے ایک کو گھونگٹ ڈالنا چاہیے پوروش گھونگٹ ڈال لے تو بھی ٹھیک مہلاؤں گھونگٹ ڈال لے تو بھی ٹھیک دونوں نہ ڈال لے تو بہت گڑھڑ ہونے والا کیونکہ چہرے میں بہت آکرشن ہوتا ہوتا نہیں ہے لیکن ہو جاتا ہے لوگوں کو اس لئے چہرے کو چھپا کی رکھا جاتا تھا تو مہلاؤں کو گھونگٹ اس لئے ڈالا جاتا تھا کہ گھر میں رہتی تھی گھر کا کام کرتی تھی کام کرتے سمیت تھوڑا گھونگٹ اٹھا لیتی تھی اب پوروش کو باہر جانا ہوتا تھا پوروش اگر گھونگٹ ڈال لے تو بھاگل پر کی بجاریم ٹکرا جائے گا کھیتم کام کیسے کرے گا لیکن ہم مہلائیں بھی پوروشوں کا کام کرتی مہلائیں ٹریکٹر چلاتی ہیں مہلائیں پٹرول پمپ چلاتی ہیں مہلائیں گاڑی چلاتی ہیں مہلائیں پولیس میں سرویس کرتی ہیں ائر فورس میں کام کرتی ہیں مہلائیں ملیٹری میں سرویس کرتی ہیں مہلائیں بیجنس کرتی ہیں مہلائیں ٹیلی کام سرویس کرتی ہیں مہلائیں کھیتی باڑی کرتی ہیں مہلائیں سب کام کرتی ہیں مہلائوں کو تو بہت محنت پڑ رہی ہے اس لئے اب اس یگ میں مہلائیں بھی بیچاری سکھی نہیں ہیں بہت ٹینسن میں ہیں اور ان کو کیوں اتنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ اتنے ان کے پتی لوگ کما نہیں پاتے ہیں جو ان کا کھرچہ چلا سکے تو یہ بھی جھٹ کے کماتی اگر پتی زیادہ جوڑدار ہو تو ان کو ضرورت نہیں پھر اس میں جھٹ نہیں لیکن پتی اتنا ڈھیلم ڈھالم ناتھ ہے کوٹھے کانے ہی نہیں ہے سام تک سب جی آئے گی کی نہیں آئے گی ڈھیلو رام جا رہے سب ڈھیل ڈھال کام ہے اس لئے مہلاؤں کو جھٹنا پڑا اس لئے ان کو گونگٹ ہٹانا پڑا کیونکہ پولیس میں سرویس کر رہی ہے گونگٹ کار کر گھومیں گی تو وہاں سرویس کیا کرو وہاں تو پٹائی کرنا ہے جو دوشت مہلاؤں نے چوری کیا اس کو پیٹو بیت سے اور اس کی ٹانگ پکڑ کر کھینچ کر لانا ہے اس لئے شلوار کرتا پینٹ سر اس کی ضرورت آ گئی لیکن میں نے دیکھا ہے پولیس میں سرویس کرنے والی مہلائیں بھی جب اپنے گھر میں آتی ہیں تو بھی ساڑی پہن لیتی ہیں سیر پہ ساڑی رکھ لیتی ہیں وہ بھی شبیتہ اور مریادہ سے کام کرتی ہیں جب رانی لچمی بھائی انگریزوں سے یدھ کر رہی تھی گھوڑے پر بیٹھ کر کے تب اس کے سیر پر کیا گونگٹ تھا نہیں ہاتھ میں تلوار تھی پیٹ پر اس کا بچہ بندھا ہوا تھا اور پانسو انگریزوں کو مارا تھا اس نے پانسو انگریزوں بیڑتہ کے پرحاو میں یدھ کر رہی تھی رانی لچمی بھائی تو ایسے کار رہے ہیں انکہ کی گونگٹ سے کام چلنے والا بھی بہت کار رہے ہو گئے لیکن چہرے پر گونگٹ ہو نہ ہو پر آپ کی من کے اوپر گیان کا پربھاو ہونا چاہیے اور گیان کا پربھاو ایسا ہونا چاہیے کی ماں دروت پر داریش پر دربیش لوشٹ وط آتم وط سرب بھوتیش یہاں پس ست ساہ پنڈیتا آپ کی من کی اوپر ایسا اجیان کا پربھاو ہو کی اپنی پتنی کے علاوہ سمسط ناریوں میں ماں کا درشن ہونے لگ جائے تو سمجھ لینا اجیانتہ کا پردہ اٹھ گیا ہے اجیان کا پٹ کھل گیا اور دوسرے کے دھن میں مٹی کا ڈھیلہ دکھائی دے لالچ نہ آئے تو سمجھ لینا گھونگھٹ ہٹ چکا ہے اور اپنی آتما کے سمان سبھی آتماوں کا درشن ہونے لگ جائے بس مان لو کہ گھونگھٹ کا پٹ ہٹ چکا ہے اب پیو کا درشن ہونے والا ہے اب آتما روپی پرماتما کا گیان ہونے والا ہے اب اوثر آ گیا ہے یس تو سربانی ہے کٹھوپ نشت کا رشی کہتا ہے جب تمہیں تمہاری آتما کے سمان دوسری آتمایں بھی دکھنے لگ جاتی ہے تب تم گھان کو پرابت ہو جاتے ہو گھان ابھی گھان ترپت آتما کو ٹس تو بیج دین ریا اور جس کو گھان ہے اور جسے بیشیش گھان ہے وہ ہمیشہ ترپت رہتا ہے اس کی سب بھوک مٹ گئی مٹ بھوک گئی مٹ پیاس گئی اب دنیا کو دیکھنے کی بھی بھوک نہیں ہے دنیا میں کچھ بھی بھوگنے کی بھوک نہیں ہے بہت دیکھ لیا ہے نئی دیکھن کی چاہ ہے نئی سننے کی چاہ ہے نئی سنگھن کی چاہ ہے کیول تن نرواح عویشی شتتی آ گیا یہ گھونگٹ کا پردہ آپ کا ہٹنا چاہیے اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا پارک درشتی پربل جب ست سنگت یتی جور رات دنا چنتن کرے تب پاوے کھونٹھا آپ کی پارک درشتی پربل ہونی چاہیے رات دن آتم چنتن ہونا چاہیے اور گھنگھور ست سنگ ملنا چاہیے تب جا کر کے آپ کو وہ ٹھور ملے گا ٹھور مانے اسثان اسثان مانے پد پد مانے موچھ کی پرابتی ہو جائے اور موچھ کی پرابتی یہ شروع اسثتی کی پرابتی ہے اور شروع پیستتی کی پرابتی وہی پیو کی پرابتی ہے وہی پرماتما کی پرابتی ہے نرمان کو پرابت ہونا مہا نرمان کو پرابت ہونا موچھ پد کو پرابت کرنا یہی پرماتما